نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں آپ کو اس جانڈ پودے کے مکمل فوائد بتاؤں گا آپ کے سامنے بہت بڑا جانڈ کا پودہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پودے کو کہ یہ پودہ کئی سال پرانا نظر آ رہا ہے آپ اس کی شاخوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کی شاخیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی موٹی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ہیں اس پودے کا جو سب سے بڑا فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پودے سے فرنیچر تیار کیا جا سکتے ہیں یعنی یہ پودہ فرنیچر کے کام آتا ہے اس کی لکڑ کا بہت مضبوط پکا اور پائیدار فرنیچر تیار ہوتا ہے اس کی لکڑ کو دیمک نہیں لگتی سب سے بڑی اس کی لکڑ کی یہ خاصیت ہے اور یہ دوستو پودہ آگ جلانے کے کام آتا ہے سیکٹریوں میں کارخانوں میں انٹوں کے بھٹھوں میں اس کی لکڑ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ایک سایہ دار پودہ ہے اس کا سایہ جو ہے وہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے سایہ کی نیچے یہاں پہ کھڑا ہوں آپ کو میں اس کے پتے بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس کے دوستو پتے ہیں اور اس کا جو دوستو چوتھا فید ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پتوں کو جنور کھاتے ہیں یہ جنوروں کی خوراک ہے اس کو چھوٹے جنور بھی کھاتے ہیں بڑے جنور بھی کھاتے ہیں اونٹ بھی اس کو کھاتے ہیں اور دوستو یہ پودہ ادویات بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اس پودے کی ادویات تیار کی جاتی ہیں مختلف دماؤں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے بیج کا استعمال ہوتا ہے دماؤں میں یہ نہیں دوستو یہ پودہ ہر لحاظ سے فید مند ہے تو دوستو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا سر سبز اور رہ بھر ہے تو آج دوستو میں نے سوچا کہ آپ کو میں اس کے فوائد بتاتا ہوں اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاں کہ میری آر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پونٹ کر رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ